ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں ایک ہمارے میجر صاحب تھے اینل سی میں میجر اکرم وہ اینل سی میں پوسٹ ہوئے بڑے مہنتی تھے اور بڑی انہیں وہاں نوٹ انہیں یہ کیا کہ وہاں سے آئل چوری ہوتا ہے آئل فیلڈ سے اور چوری ہو کے وہ رستے میں کروڈ آئل بھیج دیتے تھے اور وہ کروڈ آئل کی بجائے پانی بھر کے ریفائنری میں پہنچا دیتے تھے کیونکہ اینل سی کی گاڑیوں پہ جیس کیو کا نشان لگا ہوتا ہے وردی میں ہوتے ہیں ریف آئل کو لیٹ کیا تو پتہ چلا دو کروڑ کی روزانہ آئل کی چوری ہو رہی ہے اس میجر صاحب نے جا کے ریٹ کیا انہیں بندے آریسٹ کیے انٹیریر سندھ میں جہاں جاں ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی اور سارے بندے آریسٹ کر کے انہیں ف آئی آر درج کرائیں اس کے بعد وہ جو آئل مافیا تھا میجر صاحب کو نہیں پتہ تھا آئل مافیا کا کہ کتنا بڑا ہے اس پہ پریشر آیا اس نے کہا میں نے ف آئی آر دے دی ہیں اس میں جو اینل سی کے افسر ہیں ان کے خلاب بھی میں نے دے دیا ہے جو جیسیو پکڑے گیا ان کے خلاب بھی دے دی گئے تو اتنے میں ڈی جی اینل سی تھے میں جب جنرل زہیر وہ انہیں اینل سی ایڈکوارٹر وزٹ کیا انہیں کراچی میں انہیں بتایا کہ سر یہ ہو رہا ہے یہاں آئل چوری ہو رہا ہے روزانہ دو کروڑ کا اور یہ جو گاڑیاں خریدی گئی ہیں اس میں بھی غلط انوائسز دی گئی ہیں کہ ہر گاڑی میں گورمنٹ کو بیس بیس لاک کا نفصان ہوئے تو انہیں کہا میں کاروائی کروں گا تو کچھ دن جب کاروائی نہیں ہوئی تو ان کو پتہ چلا ایک اور انہیں کوئی وہاں جرم کیا تو اس کو بتانے کے لیے وہ فورن پنڈی آئے اور ڈی جی اینل سی کو جا کر ملے کہ سر یہ ایک نئی کاروائی وہاں پر ہو گئی ہے ڈی جی اینل سی نے دیکھا اور اس نے کہا کہ ساتھ اپنے افسر کو بھیجا کہ آپ اس کے ساتھ کراچی جاؤ وہاں سے ایویڈنس کلیکٹر ہاں کاروائی کریں گے وہ جیسی ائرپورٹ پہ اترے اور باہر نکلے تو وہ جو سات افسر تھا اس نے اس اس کو اریسٹ کر لیا اس کے سر کیو پر بلائنڈ فولڈ کیا اسے بلائنڈ فولڈ کے اس کو لاپتہ کر دیا میجر کو اور نتیجہ تن میجر صاحب کو لے جا کے اپنے انہیں کسی سیل میں ڈالا اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ تمہیں جب بتا دیا گیا تھا کہ تم نے اس پہ بس ایف آئی آر کرا دیا بارام کرو وائی یو وینٹ ٹو دی ڈی جی ڈی جی نہیں بندے بھیجے تھے ساتھ اور اس میں اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ ہی لاسٹ ہیس سینسز اور اتنی کر کریٹیکل کنڈیشن میں پھر جب انہیں دیکھا کہ یہ تو بندہ پہلے پرائیویٹ کسی ہسپیٹل میں دکھایا اس نے بھی جواب دے دیا کہ یہ تو مر جائے گا انہیں جا کے پی این ایس شفاہ میں اسے داخل کر دیا وہاں انہیں دیکھا کہ کریٹیکل کنڈیشن میں اور چند دن گزرے جب اس نے تھوڑی سینسز گین کی تو اس نے اپنی فیملی کو بتایا کہ جی میں تو یہاں پڑھا اس کی بی 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 ہاں پہنچ گئی اس نے پھر ایک لیٹر لکھا کہ میرے خ کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ کور کمانڈر کراچی جو پارٹ تھا اس پوری گیم کا اس نے سی او ایم پی کو کہا کہ اس کو جا کے ہسپیٹل سے اٹھا لو سی او ایم پی نے کہا کہ سر وہ ہسپیٹل میں داخل ہے میں کیسے اٹھا سکتا ہوں کور کمانڈر یہ احسن سلیم آیاد صاحب تھے ہوئے 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 وائے شیف جو بات میں بنے اب انہوں نے اب سی او ایم پی بڑا قانونی آدمی تھا اس نے کہا جی میں ایسے تو نہیں اٹھاؤں گا م کہ پیک اپ دی آپ سر اس کو وہاں سے ریسیو کر ہو گیا وہاں پہ اس نے ڈاکٹر نے اتجاج کیا اس نے کہا سر آپ جو اس کی انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دے دیں ہم اس کا خود اس ٹریٹمنٹ کرائیں گے وہ اسپیٹل سے پھر اٹھا کر لے گئے اور ایم پی کی کسی بیرک میں جا کے ڈال دیا جب وہ دوبارہ مرنے والا ہو گیا تو انہوں نے اس کو کنسیڈرنگی میں ڈیڈ بارڈی بائر پھینک دیا کسی جگہ اور الٹیمیٹلی وہ جو سپاہی پھینکنے گئے تھے نا ان میں سے کسی سپاہی نے دوبارہ انیل سی سے رابطہ کیا وہاں اس کی فیملی کا ایڈریس لیا اس کی میسل کو جا کے بتایا کہ آپ کا میاں تو وہاں پڑا ہوا وہ پھر بیچاری آئی اٹھا کر لے گئی اور اٹھا کر اپنے گاؤں لو درہاں چلی گئی اس نے وہاں جا کر اس کا ٹریٹمنٹ کروایا اور جب وہ بیچار ریکاور ہوا ابھی تک ہی وزنہ شاک اس نے کہا جی فوج فوراں رسپانڈ کرے گی جیسی ریکاور ہوا اس نے پھر دوبار آرمی چیف اور اپنے اس کو خط لکھا اے جی کو کہ جناب میرے ساتھ یہ سلوک ہو اور میں گھر میں مر رہا ہوں تو جناب دوبارہ ایجنسیز ایکٹیویٹ ہوئی لو درہاں میں اس کے گھر پہ ریڈ کیا فادر انلا کے گھر پہ اس کو پھر اٹھا کر لیا اور پھر لاکی کسی سیل میں ڈال دیا وہ پھر چھے مہینے سیل میں رہا پھر ایسن سلیم آیاز صاحب بائی دیٹ ٹیم وائس چیف بن گئے ان کو سارا کیس پٹ اپ ہوا ساتھ انکویری رپور کوٹ بھی پٹ اپ ہوئے کہ یہ آٹھ آف سر ہیں جو اور بھی آٹھ آف سر انکو سب کا کوٹ مارشل کیا جائے کسی کا کوٹ مارشل نہ ہوا اور سلیم آیاز صاحب نے اپنے کلموں سے لکھ دیا کہ آف سر شوٹ بھی امیجیٹلی ڈیسمیس جبکہ آف سر کو تو آرمی شیف بھی ڈیسمیس نہیں کر سکتا اس کے لیے پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے ڈیسمیس کر دیا گیا اور ڈیسمیس کر کے اس کو پھر گھر بھی دیا گیا وہ گھر چلا گیا اب اس کو کوئی یاداش چیز کی ختم ہو گئی ڈیر دو سال کے ٹیٹمنٹ کے بعد جب اس نے یاداش گین کی تو وہ سرگودہ کی سبزی منڈی میں سبزی بیچتا تھا بچارہ میرا اس نے ایک پروگرام سنا حامد میر کے ساتھ ٹی وی پہ جس میں میں نے کہا it is a mindset of a general جب ایک جرنیل فیصلہ کرتا ہے تو باقی جرنیل پھر ساری زندگی اس فیصلے کو implement کراتے رہتے ہیں اس فیصلے سے پیچھے نہیں اٹھتے جو فیصلے مشرف کر گیا ہے یہ بعد میں اس کے سکسیسر دیویل فالو دیڈی سینز مشرف چاہے سارے جنہ میں چلے جائیں they will never bother دے اس نے تو اس نے وہ میرا پروگرام سنا وہ میرے پاس پنڈی آ گیا اور اپنی مجھے اس نے document سارے دکھا ہے میں نے کہا تم دوبارہ کراچی داؤ لوگ بھول چکے ہوں گے تم وہاں سے جا کے پی انس شفاہ سے اور ایم پی کی یونٹ سے سارے ریکارڈ اکٹا کرو وہ سارے ریکارڈ لے کر آ گیا میں نے یہاں دوہزار پندرہ میں رٹ دائر کی اور وہ جسٹس بڑے ایک جسٹس سے اس جمانے میں جسٹس زفرولہ خان خاکوانی ص صاحب وہ نو بجے صبح آتے تھے وہ ساڑے نو بجے اندر سے کوٹ سے نکلے چیمبر سے انہیں پوری میری پیٹیشن پڑی اور بڑھ کے بڑے حیران ہوئے کہ this is happening بے سرونگ آفسر کے ساتھ یار یہ سلوک ہو گیا میں کا سر document لگے ہوئے انہیں فوراں نوٹس جاری کیا کہ ان سے کمنٹس مانگے کہ تحریری جواب جمع کرائیں آپ اندازہ لگائیں زفرولہ جمالی زفرولہ خاکوانی صاحب کو چند مہینے بعد نارٹ کنفرم کر کے گھر بیجیا گیا اور اس لیے گھر بیجا گیا کہ یار آپ نے کیا ضرور تھی آپ کو نوٹس جاری کرنے کی آپ کہہ دیتے کہ یار آپ تین سال بعد آبائیں میں کیس ہی نہیں سنتا آج دوہزار تیس ہو چکے آٹھ سال ہو چکے ہیں وہ کیس لگتا ہے کوٹ کے اندر لیکن اوپر سے کیونکہ چیف جیسٹس بیٹھے ہوئے امیر حسین بھٹی صاحب وہ آرمی کا کوئی کیس ہو تو انسٹرکشن آ جاتی ہے جج سہبان کو جج سہبان مذرت کر لیتے ہیں کہ ہم بعد میں سنیں گے اس کیس کو آٹھ سال سے وہ آفسر جو ہے سرونگ آفسر آفدی پاکستان آرمی جس کو ڈسمس کرنے کے لیے پرائیم منسٹر کی پرمیشن چاہیے اس کو وائس شیف آیسن سلیم آیاد جو کہ خود ملزم تھا کیونکہ دو کروڑ میں ان کا بھی حصہ ہوتا تھا اور مشرف صاحب کا بھی حصہ تھا کیونکہ میرے جنرل زہیر کو پانچ سال کے لیے انیل سی کا چیئرمین لگایا گیا اور مزید کی بات ہے میں نے اس کے خلاف بھی ایک انکویری رپورٹ جمع کرائی جیس کو کو بھی لیٹر لکھا ایک منٹ سر اور چیئرمین نیب کو بھی لکھا اس کی انکویری ہوئی پھر اور یہ انکویری کی جنرل لودی صاحب نے اور لودی نے ریکمنٹ کیا کہ چار جنرل ذمہ دار ہیں انیل سی کی کرپشن کے کروائی ہونی چاہیے پھر بھی کروائی نہیں ہوئی ان کو بچا لیا گیا